اسلام علیکم کہ آلے میرے سب پرامد دوستاندہ دمیت کردہ سب خیر کرنا لونگے کہ آئی توانے کے اور مزایہ گل سنانے ہیں کہ ایک مراسی ہی ہوندہ سب تو پہلے تو میں اگر میری ویڈیو تو مراسی پائی ہے تو میں معذرت کردہ کہ میری گائل لا مائن نہیں کرنا توانے کانی سنانے ہیں کہ ایک مراسی ہی ہوندہ تو کسی کیس ہی پاس جاندہ عدالت جو اسن پیش ہی ہوندی تو اسن پتہ لاکیا کہ میں جرمانے بھرے بغیر رہا نہیں ہو سکتا بھری نہیں ہو سکتا ہر حال ہی من جرمانہ ادا کرنا پونا اس ایک وکیل کی تا تے وکیل نوں کا ادا کہ یار میں بندہ نہید غریبہ جتنا ہو سکے گھٹ تو گھٹ جرمانہ میرنا کرائیں جائنوں آکے درخواست کر کے وکیل آدھا ٹھیک ہو گیا سنگیہ میری اتنی فیسوسی ہو سا کہا ٹھیک ہو گیا ناندھی جو گلت ہے اے وکیل دی تے مراسی دی فیسوس ادا کرنی سا کہا ٹھیک ہو گیا مراسی جائن دے سامنے پیش کیتا گیا مراسی وکیل جائن صاحب نے دکھے سنو دے جائن صاحب انا اس ٹیم دے دور دے مطابق سو رپیہ ایک سو رپیہ اوسن جرمانہ گا دیتا وکیل صاحب جا جگہ اپیل کیتی کہ جائن صاحب میرا مجرم نہایت غریبے کچھ جرمانہ گٹایا جائے بہت ہی غریبے جتنا رہ مکرم ہو سکتا جائن صاحب حکم چلایا آٹر دیتا کہ اے سن پنجار پی جرمانہ گار دو وکیل پھر بولے آس اپیل کیتی ہو سا کہ جائن صاحب میں اپنے مجرم جاننا توسی نہیں جاندے نہایت غریبے اس دا ہو جرمانہ گٹا کر دیتا جائے جائن صاحب واقعا کہ چلو اے سنویر پی جرمانہ گار دیتا جائے نہایت غریبے تھے وکیل ایک وری پھر بولے آسا کہ جائن صاحب بہت زیادہ جائن صاحب حکم دیتا کہ چلو اے سنویر پی جرمانہ گار دیتا جائن صاحب جائن صاحب حکم دیتا کہ چلو اے سنویر پی جرمانہ گار دیتا ہے جائن صاحب پھر وکیل بول دا مراسی بول پہن دا کہ جائن صاحب میں اتنا بھی غریب نہیں جتنے میری رڑی ایک کٹ دی جا رہا وکیل گل کرن دا ہے مطلب کہ ایسے بھی اپنی زندگیش کو ایسے وکیل اپنے نال بنائے اندن کہ جنان ساری ساری ہار گال دا پتا ہوں دا نکی تو لے آکے وڈی تک یعنی الف تو لے آکے یہ تک لیکن ساری بھکالت اس طرح کردن کہ ساری چارہ منہ نام روشن کرن دی بجائے وہ کو روڑی ساری بہا چھڑ دے تو میں یہ کردہ میری گال تو سب دوستان اچھی لگئے اور اچھی لگئے تو کمیٹ ایرائے دار رو دیو کال تک اجازہ دے اور نال ایک اور روکویسٹ اگر دوست میرے چینل تے نینے میرے بانی کر کے ساری چینل اپنا بجانوں ضرور سبکرائب کر لے اور اور میں نے بھی دواماں یاد رکھو زندگی رہی تے انشاءاللہ اگلی ویڈیو نال فیر ملاقات تو سی لانیر